السلام علیکم تو آل می فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے جوبز پاکستان آدمی میں ڈی ایس ایف کی جو ہے برتی آئی ہوئی ہے اور نینٹین جون سے لے کر ٹوئنٹی تھری جون تک یعنی آج تک جو ہے اس کی لاش ٹیٹ تھی لیکن یہ دو دن جو ہے یہ اس کے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں ٹوئنٹی فائف تک جو ہے اب یہ اس کی ڈیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے پاکستان آدمی ڈی ایس ایف کور میں شمول کے مواقع ٹھیک ہو گیا پاکستان آدمی ڈی ایس ایف کور میں بطور سپاہی جنرل ڈیوٹی اور کلار کی بہتی کے لیے ریجسٹریشن انیس جون سے تہیس جون تک یہ آپ نے کہا جانا ہے آرمی ریس کورس گراؤنڈ جو راولپنڈی سینڈر کے قریب ہے وہاں پہ جو ہے اس کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے میں ہود آج گیا تھا اور اپنی جو ہے وہ ریجسٹریشن کرا کے آیا ہوں ٹھیک ہے جس بھائی نے جو ہے اس میں اپلائے کرنا ہے وہ کل اور پرس ہو یعنی پچیس طریق اس کی آخری ڈیٹ ہے یہاں پہ 23 لکھی ہوئی ہے لیکن وہ پتا رہے تھے کہ 25 اس کی لاشٹریٹ ہے ٹھیک ہے تو لازمی آپ جو ہے اس میں جائیں اور اس میں آپ پر اپلائے کریں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈومی سائل اور میں آگے آپ کو پتا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے جب آپ یہ ریجسٹریشن کرا لیں گے اس کے بعد آپ کو ایک جولائے سے لے کر چار جولائے کے بیچ میں کوئی بھی ایک ڈیٹ دے دیں گے اس میں آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہو گا ٹ سرگودہ چکوال خوشاب میاوالی بکھر اریپور اپٹ آباد منسیرہ اٹک جیلم کے پی کے زلہ ٹگرام اسناعباد اور راول پینڈی ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ کشمیر والے اور وہ عزاج امو کشمیر والے بھی آج ایک لڑکا آیا ہو تھا تو اس کو پھر وہاں سے وہ واپس پیش دیا تھا تو وہ جو زلے لکھے میں بلکل وہی والے آئیں اگر دوسری آئیں گے تو پھر ان کو واپس جانا پڑ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے اس کور میں جو ہے ہمارے پاس ٹ سب سے پہلے آتا ہے سپاہی ٹھیک ہے اگر آپ نے سپاہی بڑھتی ہونا ہے تو آپ کی میٹرک ہونی چاہیے میٹرک ہے اسے زیادہ ٹھیک ہو گیا اور بی اے بی اے سی کے لیے اگر جس کی بی اے بی اے سی ہوئی ہوگی اس کے لیے جو ہے عمر میں ایک سال کی ریایت دیں گے ٹھیک ہو گیا اس میں آپ کی عمر ہونی چاہیے ساڑھے ستارہ ستہیس سال تک آپ کی اس میں عمر ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد قد آپ کا ہونے چاہیے پان فٹ چھے انج اگ آپ کا قد اتنا نہیں ہے تو آپ بالکل اپلائے نہ کریں کیونکہ پھر وہ آپ کو نکال دیں گے آنے جانے کا آپ کا خرچہ بھی ضائع ہوگا اور سب کچھ وہ ضائع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد چھاتی بھی آپ اتنی دیکھ لیں اتنی آپ کی لازمی ہونے جائے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آج جاتی ہے کلر کی بات ایف ایف ایسی سی کے ریڈیا اس سے زیادہ بی ای بی ایسی یا زیادہ کے لیے عمر کی ایک سال کی ریایت ٹھیک ہو گیا اور اس میں بھی عمر کی ریایت وہی ہے ساڑھے ستایس لے کر تیس سال تک اور اس میں بھی جو ہے چیسٹ سیونٹی ایٹ سے لے کر ایٹی تھری سینٹی میٹر تک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے آپ نے کیا کا چیزیں لازمی لے کے جانے ہیں تعلیمی سنات جو آپ کی میٹرک کی سند ہے اور ایف ایسی کی اگر آپ کے ایف ایسی ہوئی ہوئی ہے تو ایف ایسی کی اور اگر نہیں ہوئی تو پھر صرف میٹرک کی ٹھیک ہو گیا شناکتی کار لے کے جانے ہیں آپ نے دو میسائل لے کے جانے ہیں دو عدد پاسپورٹ سائز تصاویر لے کے جانے ہیں آپ نے ٹھیک ہے دو عدد خط والے لفافے اچھا اس میں بات کیا ہے خط والے لفافے میں کہ میں تو لے گیا تھا خاکی لفافے اور بھی لڑکے خاکی لفافے لے گئے تھے وہ جو خط والے ہوتے ہیں وہ تقریباً مجھے دس روپے کے ملے تھے تو میں جب جیسی ڈی ایس ایف والے میں گیا ہوں ریس کوس گراؤنڈ پہ اتر ہوں ٹھیک ہے وہاں سے میں چل رہا ہوں تو آگے دو بندے آگے نا ہم نے کہا کہ یار یہ جو دو ہم دے رہے نا یہ خریدو اس سے آپ کا جو ہے وہ لیں گے جو آپ کے پاس ہے وہ نہیں چلے گا تو میں نے کہا یار یہ کسی نہیں تو وہ اس نے مجھے کہتے ڈیٹس ہو کے دو نا اس پہ دو دو ٹکٹ لگے گئے تھے بیس بیس روپے والے ٹھیک ہے تو ایسا آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے وہ چیز لے کے جانے ہیں وہ اتنا سا ہوتا ہے بلیو کلر گا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں دو ٹکٹ لگے ہوتے ہیں تو وہ مجھے سا روپے کہا پہلے ڈیٹس ہو گیا تھا پھر میں نے کہا اسے کہا نہیں میں نے نہیں لینا میرے پاس ہے اپنا ہے تو اس نے کہا یہ نہیں چلے گا تو کرتے کہتے ہیں ساو میں بات ڈان ہوگی پھر میں نے لے گیا ٹھیک ہو گیا اور آگے جب میں سنٹر کے قریب گیا نا تو وہ چیز پچاس روپے کے دو ملنے تھے میں نے کہا یار ہے تو میرے پچاس روپے ضائع ہو گئے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے وہاں بھی دونوں کے اوپر لگائے ہوئے تھے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں ڈاکومنٹ لے کے جانے آپ نے ٹھیک ہے اصل بھی لے کے جانے اور نقل بھی لے کے جانے وہ ساتھ وہ تصدیق شدہ بھی ہوں کسی افیسر سے جو ہے وہ اس کو سٹیمپیں لگی ہوں ٹھیک ہو گیا جو آپ کے نقل والی چیزیں ہیں جو آپ کی فوٹو شیٹس ہیں ان پر نیکسٹ ہے ریجیسٹریشن آپ نے آٹھ بجے سے لے کر تین بجے تک جو ہے وہ اپنے ریجیسٹریشن کے جانے تین بجے کے بعد جائیں گے تو وہ پھر بند ہوتے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہے بھرتی کی جگہ آدمی ریس کور گراؤنڈ رومی پارک نظر ایم میچے راوز پنڈی یہ بھرتیاں نہیں نہیں ہوگی بھرتی ہونے کے لیے اپنے ڈاکومنٹ لے کر خود بھرتی والے سینڈر اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ون ہنڈرڈ روپیز بھی لے کے جانے ہوں گے جو کہ وہ آدمی والے ریجیسٹریشن کے ساتھ لیں گے ٹھیک ہے ایک ایک سو روپیہ وہ ہو گیا اور جو آپ وہ لیں گے وہ اور جو آپ کا کرے پاڑا لگے گا وہ چیز ٹھیک ہے ابھی دو دن ہیں دو دن ٹوئنٹی فور اور ٹوئنٹی فائیف ٹوئنٹی فائیف اس کی لاشٹ ریٹ ہے جس بھائیوں نے اپلائے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں سپائی میں کلرک میں ٹھیک ہو گیا آج بھی میں گیا تھا کافی رشتی بہت عوام آئی بھی تھی تو میں نے بھی جو اپلائے کر دیے دیکھیں ہم کیا بنت ہے تو انچالا آپ بھی اپلائے کر دیں اور پھر فیزیکل کی ڈیٹ انہوں نے مجھے ایک دے دی ہے اب فیزیکل والے دن جائیں گے اور پھر ہمارا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا پھر ساتھ ہی ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر میڈیکل ہوگا اور پھر میری لیسٹ لگے گی نام اگر آنا ہوا جائے گا نہیں آنا ہوا تو آگے قسمت کا کھیل ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے سوچا کہ میرا چینل بھی ہے تو اس میں ویڈیو بنا دوں تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو دو دن کے پاس جا سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ